اسلام علیکم ناظرین عمران یاکوب خان صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں پاکستان میں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اگلے مالی سال کا بجٹ بھی پیش ہو چکا ہے اور اس کے اوپر یقینی طور پر رد عمل بھی آ رہا ہے بہت سے ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عوام کش بجٹ ہے غریب دشمن بجٹ ہے اور اس میں نئے ٹیکسز کی بھرمار ہے جس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک نیا توفان آئے گا خاص طور پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بلکل پسک رہ گیا ہے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کو بہرحال جو موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں ایک متوازن بجٹ ہی قرار دے رہے ہیں لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں کیونکہ یہ ایکسپیکٹیشن بہرحال ہر کوئی کر رہا تھا کہ جہاں آپ عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو وہیں آپ کہیں نہ کہیں اپنے اخراجات میں کمی کریں گے کوئی ایسے ٹوکن سمبل ضرور دیں گے عوام کو کہ جس سے یہ لگے کہ آپ کو بھی کوئی فرق پڑھا ہے ملک کے معاشی بہران کا لیکن یہاں پر ہمیں صورتحال اس سے برعکس نظر آتی ہے بہرحال بجٹ کے ہنگام جو بھی کچھ ہوا اس پہ آپ نے جینن کی ٹرانسمیشن بھی دیکھے اور اس پر آج ہم پروگرام میں بھی آگے چل کے تھوڑی بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا بہران ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے جناب جو ہمارے سسٹم کا بہران ہے جس میں بظاہر لگتا ہے کہ جو مختلف ادارے ہیں وہ آمنے سامنے آگ کھڑے ہوئے ہیں آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک تقریب میں جو گفتگو کی گئی ہے واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بھی کچھ اہم مقدمات لگ چکے ہیں سمات کے لیے اسی دوران یہ بھی خبر آئی کہ جوڈیشل کمیشن کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے بھی ججز کی تائیناتی کر دی ہے سپریم کورٹ میں منظوری اس کی دے دیا یعنی اور اس میں جو دونوں چیف جسٹس آئیبان ہیں سندھ ہائی کورٹ کے بھی اور لاہور ہائی کورٹ کے ان سمیت شاہد دلال صاحب جسٹس شاہد دلال صاحب جو سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ان کو بھی سپریم کورٹ میں لے جانے کی منظوری ہو چکی ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ موجودہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو ان کے عوضے سے ریموف کرنے کی کوئی کوشش ہے کیا واقعی ایسا ہے اور اس سے کوئی فرق پڑے گا یہ سب چیزیں اس پر بات کریں گے آج اس پروگرام میں آپ سب چامدید کہتی ہوں اور آج خاص طور پر ہم خوشامدید کہیں گے ابوزر سلمان نیازی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما ہیں کورٹ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے زبردست قسم کے لائر بھی ہیں آج پہلی دفعہ ہمارے شوپ پر تشریف لائیں بہت بہت شکریہ ابوزر سلمان نیازی صاحب آپ نے آج وقت دیا آپ سے بہت سے عام معاملات ہیں خاص طور پر جو جوڈشری سے جوڑے معاملات ہیں اس کے اوپر تو یقینی طور پر آپ کی رائے بڑی اہمیت کے حامل ہیں آپ کی طرف آتے ہیں مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے گا میں عمران صاحب سے ایک کومنٹ لوں اور پھر آپ کی طرف ہم آئیں گے عمران صاحب یہ جو ایک ہمیں تناؤ نظر آ رہا ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا جس میں آج چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے تو بڑا کلیر کٹ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اور یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اختتام ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ جو لے جایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت ان کے ساتھ کمفٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبینا بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ہیں شہزاد ملک صاحب اگر ان کا ماضی دیکھیں تو بنیادی طور پر وہ خود بھی جو وکلہ تحریک تھی جسٹس افتحار چودری والی اس میں بڑے سرگرم تھے پنڈی بار کے سیکٹری بھی رہے صدر بھی رہے اور انہوں نے اس میں بھی اس تحریک میں بڑا حصہ لیا اس کے بعد بطور جج اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ان کا محالب بھی ان کے بارے میں یہ اتراز نہیں کر سکتا وہ بڑے ہی اپ رائٹ اور بڑے قانون کو سمجھنے والے جج ہیں اور انہوں نے بڑی باعزت طریقے سے اپنا سارا کام کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ جو گفتگو ہے آج کی کہ ان جیسے ایک پروفیشنل آدمی بھی اگر اس طرح کی سخت گفتگو اور اس طرح کی گفتگو پبلی کے لیے دیکھیں آج پبلی کے لیے بات تھی کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بہت سیریس کنسرن ہے اب جو آپ کا یہ سوال ہے کہ جی کیا ان کو اسی بات سے لگایا جا رہا ہے تو اس کا جو آپ عام یہ ہے جو حکومتی جو ہیں آپ کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں نہیں وہ دیکھیں وہ تو سنیارٹی والا قانون ہے بھئی اگر سنیارٹی والا قانون ہے اور اس کے تحت آپ لے کے جا رہے ہیں تو چلے دونوں چیف جسٹس کے تو سمجھ آگئی تو لاہور سے جو دوسرے جسٹس شاہد بلال صاحب ہیں وہ تو سینئر بوسٹ نہیں ہے وہ تو پونی چاہی نہیں ہے دیکھا جائے تو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ آمر فاروق صاحب وہ ان دونوں سے زیادہ سینئر ہے میں یہی گزارش کہہ رہا ہوں کہ چلے اگر سندھ ہائی کوٹ سے بھی آپ سینئر لے کے گئے ہیں تو مان لیا لیکن پنجاب سے جو آپ نے دوسرا کوٹہ بھی ہوتا ہے نا آپ نے اگر پنجاب سے ہی دوسرا لے کے جانا ہے تو پھر جو دوسرے نمبر پر پونی پیونی جاجی تھا اس کو آپ لے کے جاتے آپ نے ان کو چھوڑ دیا آپ تیسرے چوتھے نمبر سے اگر کسی جاج کو اوپر لے کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سنیورٹی والا قانون تو آپ نے خود توڑ دیا آپ نے خود اس پہ عمل نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تو یہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں خود اور اب ہم نے ریسنٹ ہی دیکھا بھی ہے نا کہ ان صداد دہشتگردی عدالت کے ججز کی تائناتی پر بھی حکومت کے ساتھ ان کی ایک ٹسل نظر آ رہی تھی جس میں پھر الٹیمیٹلی وہ پریویل کیا اور اس کے بعد پھر جو الیکشن ٹریبینل کا معاملہ ہے جس کے اوپر اب ایسی پی سپریم کورٹ بھی چلا گیا ہے وہاں پر بھی ایسے لگ رہا تھا کہ خوش نہیں ہے جو اس وقت کا ایک بہت ہے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا ہیٹس آف ٹو مسٹر جسس شہزاد ملک کہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے انصلاد دہشتگردی کے جیزی ہو یا دوسرے وکلا کے ساتھ حالانکہ دیکھیں ان کے خلاف بڑا برپور احتجاج ہوا سیاسی طور پہ وہ چیزیں استعمال بھی ہوئیں اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو احسن بھون صاحب اور وفاقی وزیر قانون تارڈ صاحب ہیں شاید وہ جو یہاں پہ احتجاج تھا اس میں بھی ان کا جو گروپ تھا وہ سرگرم تھے اور جان بوجھ کے چیف جسس کے خلاف کروایا گیا تھا لیکن یہ الزام ہے اس پہ تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے لیکن ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں بھی وہ جھکے نہیں انہوں نے باہر سے بھی سٹینڈ لیا وہ حرم اصولی محقہ پہ آپ کو ڈیٹے ہوئے نظر آئے ہیں آج بھی جی زبردست انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں ابوزر سلمان نیازی صاحب آپ کا شکریہ وقت کے لیے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بار بار ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میرے دور میں مداخلت نہیں ہو رہی میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اس طرح کھلے عام یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی اور جس طرح سے انہوں نے پھر سرگودہ کے جج کے سارا واقعہ بھی نریٹ کیا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جو چھے ججز والا خط تھا اس کے اوپر آگے کوئی کاروائی ہوگی ان کی آج کی اس گفتگو کی کتنی امپورٹنس ہے دیکھیں یہ کہنا کہ جی میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی تو اس سے مجھے وہ بڑا اچھا ایک فرنچ ریولوشن تھی سیونٹین ایٹی نائن میں تو لوگ اتجاج کر رہے تھے تو اس سے پوچھا انہوں نے کوئی نے پوچھا کہ یہ کیا لوگ تماشا کر رہے ہیں تو ان کے رائے نے کہا اور فرزیروں نے کہا کہ جی ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو پھر اب کوئی نے کہا کہ جی ان کو پھر ایسے کریں یہ کیک کھا لے گا روٹی نہیں ہے ان کے پاس تو پھر یہ وہی بات ہوگی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی جوڈیشری جو ہے اس کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہے آپ کے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے بتایا کہ انٹرفیرنس ہے اداروں کی طرف سے اپنی مرضی سے فیصل لینے کے لیے پریشر کیا جا رہا ہے ایمن لوگوں کو ہوا کیا گیا رشتہ داروں کو پھر سارے ہائی کورٹس نے لیٹرز لکھے کوئٹا پشاور وہاں تو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو نون سٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے دھمکی آئی پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے ریزائن کیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی لیٹر آیا وہاں بھی بتایا گیا جی پریشر ہے اب آپ کے سرگودہ کے سیشن ججز ایٹی سی کے جو نائیت میں کے کیسے سن رہے تھے انہوں نے لیٹر لکھا پھر آپ کی سب سے بڑی ہائی کورٹ پوری دنیا کی سب سے بڑی ہائی کورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انٹرفیرنس ہے سو میرے خیال سے اس کے علاوہ آپ کو کیا ایبیڈنس چاہیے یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اس ملک کے اداروں کی طرف سے انٹرفیرنس ہو رہی ہے جوڈیشل پروسس میں لیکن رسول صاحب سے ایک میں کیس بڑی ہوتی ہے چھوٹا صاحب ابوزر سلمان نیازی صاحب امران یکوبرز کہہ رہا ہوں یہ فرمائیے گا کہ آج جو چیف جسٹس نے یہ جو بیان دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے اب ممکنہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو جائے گی یا سلسلہ اسی طرح رہے گا دیکھیں امران صاحب جو مداخلت ہوتی ہے وہ خود بخود ختم نہیں ہوتی مداخلت تب ختم ہوتی ہے جب اداروں کا جن کے اندر مداخلت ہو رہی ہو ان کے جو ایک تو خاص کر جو ان کو جو لیڈنگ ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں ان کا نو نونسنس ایٹیٹوڈ ہو بالکل برداشت نہ ان کی طرف سے کہ کوئی انٹرفیرنس ہوگی تو یہ تو ایک گریجوال پروسس اگر میں یہ کہوں کہ کل سے مداخلت ختم ہو جائے تو یہ تو بالکل نہیں پاسیبل کہ ہنڈڈ پرسنٹ ہو جائے لیکن اگر چیف جسٹس تگڑا ہو اور وہ کھڑا ہو اور وہ برداشت نہ کرے تو باقی ججز میں بھی جان آ جاتی ہے اس کے نیچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے مداخلت ختم ہوتی نہیں ہے کرنی پڑتی ہے جی جی منکل خود بخود تو نہیں ہوگی نا جی آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا اور اس کی ریسپونسیبیریٹی اور لائز جو تنقید کرتے ہیں لوگ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صرف الزمات ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ اسلامباد آئی کورٹ کے جج خط لکھتے ہیں لیکن بہت سارے فیصلے وہیں سے پی ٹی آئی کے حق میں بھی آ رہے ہیں اگر سرگودہ والے جج کر رہے ہیں کہ جی ان کے کام میں مداخلت ہوئی تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں بندوں کو وہاں پہ انہوں نے رہا بھی کر دیا تو یہ کیسی مداخلت ہے کہ الٹا فیصلے جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں دیکھیں آہ رہا عدالت کرتی ہے جب آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آہ یہ پچھلے دو سال سے بلکہ جنس نائیتھ میں کے بعد سے آہ بتایا گیا کہ جی ناقابلے آہ بلکل ایسے ثبوت ہے جن کو رد نہیں کیا جا سکتا اور بلکل آہ وہ انڈ تک لوجیکل کنکلوجن تک پہنچایا جائے گا لیکن جو آپ ایویڈنس دیکھیں ان کیسز کے جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز تک ایویڈنس میں نہیں لائی گئی میکسیمم ایک سو چونٹ کی سٹیٹمنٹ سے ون سکسٹی فور کی جو آپ کو پتہ ہے کس طرح لی گئی اب میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سب جوٹس میٹر سے خیر اگر عدالت کے سامنے ایویڈنس نہیں ہوگی انہوں نے تو چھوڑ دینا اگر آپ خواہشات کی مطابق فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو متاخلت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آئین قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ کو متاخلت کی ضرورت نہیں ہوتی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں پہلے دن سے ججز کو انڈیپینڈنٹ کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اچھا لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس اب سپریم کورٹ اچھا یہ عمران یاکوب صاحب نے بڑی پیاری بات کی یہ میرے خال سے میرے سے زیادہ گہری نظر تو ان کی ہے دیکھیں یہ چیف جسٹس صاحب نے ہمیں پچھلے پانچ سال سے لیٹرز بھی انہوں نے لکھے جسٹس کو کہ سینئورٹی پرنسپل سینئورٹی پرنسپل کو ہم نے فالو کرنا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی چوتھے پانچوے نمبر سے ایک جج اٹھا کے آپ نے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا ہے وہ سینئورٹی پرنسپل کہاں چلا گیا جہاں تک لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بات ہے دیکھیں کچھ تو فیکٹس ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا ان کو کیوں لے کے جایا گیا لیکن فیکٹس یہ ہیں کہ وہ اس وقت اس ملک کے پارفل طبقوں کو بھی پسند نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ اپنی مرسی کے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے تھے الیکشن ٹریبینلز کی اپوائنٹمنٹ ایٹی سی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اس کے علاوہ وہ انڈیپینڈنٹلی ہائی کورٹ کو چلا رہے تھے اور بلکل ٹف ٹائم دے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور باقی بھی لوگ خاص کر پجاب گورنمنٹ کو تو بلکل ان کو پسند نہیں تھے ان کے جانے سے ان لوگوں کو تو بہت فائدہ ہوگا جو نہیں چاہتے تھے وہ چیف جسٹس ہوں اور بلکل پاکستان تحریک انصاف بڑی خوش تھی اس وجہ سے خوش تھی کہ وہ ہمیں کوئی فیور نہیں دے رہے اس وجہ سے خوش تھی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج تھے جو آئین اور قانون پہ کامپرومائز نہیں کر رہے تھے ان کے جانے سے بلکل بڑا نقصان ہوگا اور آنے والے چیف جسٹس وہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے وہ کس طرح رہتے ہیں کس طرح اپنا کورٹ چلاتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے ایک بڑے انڈیپینڈنٹلی اگر بھی خیر وہ سپریم کورٹ ہی گئے ہیں وہاں پہ بھی ان کا رول یقیناً بڑا امپورٹنٹ ہوگا لیکن فیلال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاضی فائز عیسی صاحب وہاں پر ایک بڑا اہم آپ لوگوں کا کیس ہے جو سننے جا رہے ہیں بیسیکلی تو وہ ای سی پی نے اپیل فائل کی ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کا ہی ڈیسیجن تھا اس کے اگینسٹ جو کہ الیکشن ٹربینل سے متعلق تھا تو آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے دو رکنی بینچ ہے خود چیف جسٹس آپ سن رہے ہیں اگین ایک اور ایک معاملہ ہے جو کہ پی ٹی آئی سے بھی سمہاو جڑا ہوا ہے اور ای سی پی اس میں اپیل کر رہا ہے کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے الیکشن الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ایک تو میں ان سے ملنا چاہوں گا ان سے میں نے پوچھنا ہے کہ پیٹیشن جو وہ فائل کرتے ہیں ان کی اتنی جلدی کیسے لگ جاتی ہے کیونکہ ہم تو جب ملٹری کوٹس کا کیس کا کہتے ہیں لگے اس کو پچاس دن ہو گئے ہیں وہ ابھی تک سپریم کورٹ نہیں ٹیک اپ کیا اس کے لئے وہ نو مئی کا آٹھ فروری کی پیٹیشن کوئی پیٹیشن نہیں ٹیک اپ ہوئی لیکن الیکشن کمیشن بھی تنکید ہو رہی ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ارلی ہیرنگ کے لیے اس طرح سے کوئی اور رفاظ دائل کی جاتی ہے فائل کی ہوئی ہے ارلی ہیرنگ فائل کی ہوئی ہے نا جی اور الیکشن کمیشن ٹورلی ہیرنگ بھی نہیں فائل کرتا نا دو دن میں پہلے وہ ڈی آر اوز والا آپ کو کیس یاد ہوگا جو پوائنٹمنٹ تھا جوڈیشل آفیسرز کی وہ لگ کیا ایک دو دن کے اندر رات گیارہ بشی تک ہیرنگ ہوئی پھر آپ کو یاد ہوگا بلے کے نشان والا کیس دنوں میں لگ گیا اب یہ کیس بھی بیس تاریخ کو لگ گیا فائل ہونے کے بعد ہمارے کیس بھی کاش اسی سپیڈ سے لگ جائیں تو میرے خاص ہمیں بھی انصاف جلدی مل جائے گا لیکن ایک بات کر دوں دیکھیں یہاں سنگل جائج کے فیصلے خلاف آئی سی ای لائے کرتی ہے سپریم کورٹ اس کیس کو کیسے پیٹیشن کو انٹرٹین کر لیتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اس پہ تو آفیس ابجیکشن لگنا چاہیے تھا یہ مٹینیبل نہیں ہے تو اگر یہ کیس سنا جائے گا تو ہم اس پہ آرگیو کریں گے کنٹینڈ کریں گے کہ یہ مٹینیبل نہیں ہے آئی سی ای فائل ہوتی ہے ڈی وی کے اندر یعنی انٹراکورٹ اپیل جس کو کہا جاتا ہے ہاں جی آج ابوزر صاحب پی ٹی آئی کے اپنے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ اتراز کرتے نظر آتے ہیں کہ جو ڈیلی ہے کورٹس میں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کا بھی قصور ہے پی ٹی آئی کی موجودہ جو لیگل ٹیم ہے شاید چیزوں کو اس طرح سے ٹیک کپ نہیں کر پا رہی یا کرتی جس طرح سے کیا جاتا تو ریلیو مل سکتا تھا کیا آپ اس سے مطمئنے سے ان کی اس تنقید سے نہیں دیکھیں ایک تو دو دو سو کیس فائل کا بنا دیں آپ ایک چیئرمن پارٹی کے اس کے علاوہ بے شمار کیسز ہوں جب آپ کی عدالتیں بھی فیصلے آپ کے خلاف آ رہے ہوں تو پھر آپ وکیلوں میں نقص نکالتے ہیں آئی سی پی نے بھی جو وکیل کھڑے کیے جو پی ملین نے بھی کھڑے کیے وہ کوئی ہمارے وکلا سے بڑے بہتر وکیل نہیں تھے نہ ان کی کوئی لیگل سٹریٹیجی اچھی تھی بس ان کے لیے ماحول اچھا تھا ہمارے لیے ماحول خراب تھا تو یہ صرف انوائرمنٹ کی بات ہے ساری بے لیگل ٹیم بڑا اچھا کام کریے بڑا ٹف ٹائم فیس کی آپ کے سامنے یہ جی وکیلوں نے بڑی قربانی دی ہے تو میرے خیال سے یہ بڑی آہ غلط قسم کی آہ کرٹیسزم ہے کہ لائرز کچھ کام نہیں کر رہے سب جان مارے ہر کوئی اپنی طرف سے پیش ہو رہے کیشز کر رہے ہیں ابو سر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عدد کیس میں فاضل جاج صاحب نے یہ کہا کہ اگر زندہ رہا تو داس دن میں فیصلہ سنا دوں گا تو یہ داس دن انہوں نے ویسے رسمن کہہ دیا ہے معاورتن کہہ دیا ہے یا کیا کوئی اس کی اور بڑی ہے وہ تو بائنڈنگ ہے نا اسلامباد ہائی کورٹ کی لیکن اس کو میں اسی سوال بھی میں کر رہی اگر زندہ رہا تو دائلوگ ہے یا خدا نا خانتا کوئی تھریٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ججز اس طرح کی یہ موریل آرگومنٹس کرتے ہیں اس طرح کی باتیں مجھے ایسی نہیں پسند آتی آپ اچھے فیصلے دیں ٹائم پر فیصلے دیں کانون کے مطابق فیصلے دیں آئین کے مطابق فیصلے دیں تو میرے خیال سے آپ کی جو لیٹکنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ سائٹسفائیڈ ہوتے ہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں لیکن آپ اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق دس دن میں آئین اور کانون کے مطابق فیصلہ دیں اور اگر آئین کانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تو عیدت کیس جو ہے یہ تو تاریخ کی ڈسٹ بن میں جانا ہے ویسے بھی کوڑے دان کے اندر جانا ہے کیونکہ اس کی اس طرح کی شرمناک کیس اس کو بنانے کے پیچھے جو آپ کو پتہ محرکات تھے وہ سب کو پتہ کیا تھے لیکن میرے خواہ سے اس طرح کی کشیز کو اگر آپ پہلے انہوں نے انہی جد صاحب نے یہ کہا کہ عید سے پہلے وہ اس پہ فیصلہ کر دیں گے موطلی کی حد تک کہ سزا موطل کر رہا یا نہیں لیکن پھر اگلے ہی دن وہ انہوں نے اس معاملے کو جا کے کس جون تک چھوڑ دیا ملتوی کر دیا عید کے بعد اب معاملہ چلا گیا تو اس کی کیا آپ کو ریزن نظر آتی ہے کہ بار بار ان کی طرف سے تو کوپیش بھی نہیں ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو اس میں وکیل صاحب ہے دوسری سائٹ کی ان ان کا ایک ہی مشن ہے شروع سے کہ ہم نے کسی طرح اس کیس کو ڈیلے کرنا ہے اور ڈیلے آپ تب بھی کیس کو کرتے ہیں جب میرٹ پہ آپ کا کیس بہت برا ہوتا ہے تو اس کیس کی جو وہ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر بنائی گی اس کیس نہیں تو اکیس تاریخ کو کتنا بھاگیں گے انس کا فیصلہ تو ہونا ہے اور جب فیصلہ ہوگا آپ دیکھ لیں گے کہ اس کیس میں کتنے مزاکہ خیش اب صورت میں آپ سے اچھا رہا ہے کہ سوال قانونی میں نے کہا منہ سیاسی سوال ابو ذر صاحب ابھی حال ہی میں بانی چیئرمنٹ جو ہیں پی ٹی آئی ان کے دو کیسز میں بڑی کیا گیا ہے تو حالد مقبول صاحب نے اس پہ بڑا دلچسپ تفسرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے جی بانی پی ٹی آئی کا جو ڈومی سائل ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ باہر نہ آ سکیں تو ان کو ریلیو مل جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ریلیو واقعی مل جائے گا یا آپ تحریک چلا گئی انہیں باہر لائیں گے یہ خالد مقبول صاحب ایم کیم والے جو ہیں ان کو بات کر رہے ہیں جی جی خالد مقبول صدیقی صاحب دیکھیں فیلال تو میرے خاصے ان کا ڈومی سائل زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہارے ہوئے لوگ جیتے ہوئے ہیں اور ان کی ایک سیٹ نہیں تھی کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ ستر اسی ازار ووٹ ملے ہیں اور میرے خیال سے ان کا ڈومی سائل تو زیادہ اچھا تھا پی ٹی آئی سے جو ان کو جتاک اتنی سیٹیں دے دیں اٹھارہ سے بیس سیٹیں پی ٹی آئی کے چھیل نہیں تو یہ بھی ڈومی سائل والی باتیں نہ کریں پاکستانی ہیں ہم سارے سب برابر شہری ہیں ساری بات ہے کچھ بلوچستان میں برابر شہری ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بولیشن ہیں ہر جگہ ہے لیکن یہ ڈومی سائل کی بات کرتے ہیں میرے خیال سے ان کے مو سے بری لگ رہی ہے اب یہ ان کو ریاست کی فیور دی ہے پر آجاتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا فاسٹ پیس چل رہی ہوں کیونکہ کم ہے اور سوال بہت زیادہ ہے اس لیے لیکن آپ نے بہت زیادہ مشورے لے لیاں کانونی میں آپ کو فیز چارچ کروں گا اب تو ہم لوگوں نے اتنی کورٹ ریپورٹنگ کور کر کر کے نا آدھے تو ہم خود ہی وکیل بن گئے مجھے تو ایسے لگنا لگا نیازی صاحب ہمارے پاس تو جو آپ جیسا کابل وکیل آتا ہے نا تو ہم تو اس سے یہ گارنٹی لے لیتے ہیں کہ اگر ہمیں توہین عدالت کا نوٹس آ گیا تو ہمارا کیس مفت لڑوں گی اینیویز لیکن ہم ساتھ ہی ہوں گے ہمیں بھی آ جائے گا اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی خود پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پر تنقید ہو رہی ہے آپ کے کارکون بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی سٹرائٹیجی نہیں ہے تجاج آپ لوگوں کا کوئی امپیکٹ نہیں بنا رہا ہے جو آپ خیبر پختونخواہ میں کر رہے ہیں آج تھوڑا بہت کیا ہے پنجاب میں بھی لیکن اس لیول کا نہیں ہے کہ جس سے کوئی حکومت کو پریشانی ہو تو یہ کیا آپ کو آپ اس کا مطلب آپ لوگ صرف عدالتوں پہ ہی ریلائے کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کیس لڑ لڑ کے ہی ہم نکالیں گے دروائز کوئی پولٹیکل سٹرائٹیجی نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو یہ تنقید جو ہے نا کہ پنجاب کچھ نہیں کر رہا ذرا یہ دیکھ لیں پنجاب کے ساتھ ہوا کیا ہے عمر چیمہ صاحب ابھی تک جیل میں ہے یاسمین راشد صاحبہ ابھی تک جیل میں ہے سنم جعوید ابھی تک جیل میں ہے آلیہ حمزہ ابھی تک جیل میں ہے حماد ازر پہ ففٹی تھری ایف آئی آرز ہے میاں اسلام اقبال کو اجازت نہیں ہے پنجاب میں آنے کی اور اس کے علاوہ بے شمار اجازت چودری صاحب میاں محمود رشید صاحب جتنا ظلم اس صوبے میں اس پی ٹی آئی کے سپورٹرز ووٹرز اور لیڈرز کے ساتھ ہوا ہے پاکستان کی کسی صوبے میں نہیں ہوا تو یہاں پہ تو میرے خیال سے اگر یہ میں کہہ دوں کہ ہٹلر کی حکومت ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو اس طرح مل رہی ہے جس طرح جرمنی میں اس وقت ہٹلر نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی یہاں پہ پولیس سٹیٹ ہے یہاں پہ آپ چار لوگ کھڑے کریں آپ پہ سیون ایٹی اے کا پرچہ ہوتا ہے آپ اگر پانچ لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ کے اوپر اغواب رائے تاوان کا پرچہ بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ تو اس وجہ سے یہاں پہ لوگ نکلتے ہیں احتجاج آج بھی جو یہاں پہ بلکل راولیسنس کی کوئی بات ہوتی ہے اس پہ ہم سب بھی آواز اٹھاتے ہیں لیکن سوال میرا وہی ہے کہ یہ اپنی جگہ آپ کی بات ہم اگر درست بھی مان لیں لیکن سیاسی جواد کو کوئی حکمت حملی تو بنانی ہوتی ہے کہ اس نے نکلنا کیسے ہے سارے کرائیسز میں حکمت علیہ بالکل ہے جو ہماری جتنی سٹریٹیجیز ہیں وہ خان صاحب ڈیوائیز کرتے ہیں وہ پارٹی کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح آج بھی آپ نے دیکھا ریلیس تھی سارا کشتا جھنگ میں وکاس اکرم صاحب نے کیا لاہور میں ہوا پر ساؤتھ پنجاب میں ہوا یہ ہم سب کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ ہم شہر کو آگ لگاتے ہیں تو ہم نے آئین اور قانون کے تحت کرنا ہے ہم نے آئین اور قانون کے تحت کرنا ہے لیکن نیازی صاحب ایک اور بات چیت کی مفامت کی بات چیت کی پہلے خان صاحب کی طرف سے ایسا لگا کہ گرین سگنل ملا ہے جی سپریم کورٹ کے اشارے پر جی ٹھیک ہے بات چیت شروع کریں گے آج پھر سے ہم نے یہ سنا کہ نہیں جی کوئی بات چیت نہیں ہوگی ان تینوں جماعتوں سے سیاسی جماعتوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو یہ کیا ہے پھر سے ہم یہ کہیں کہ کوئی یوٹر نہ گیا ہے یا کیا ہے اس میں ایک بات نیازی صاحب اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیں کہ ایک طرف بانی پی ٹی اے تو کہتے ہیں جی مذاکرات نہیں ہوں گے دوسری طرف آپ کے اتحادی محمود اچکزہی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اور عاصف زرداری سے مذاکرات ہو جائیں گے ملاقات ہو جائے گی تو یہ کیا اس میں اختلاف ہے اصولی یا کیا مانگ ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز نہیں نہیں دیکھیں اب محمود اچکزہی صاحب نے جو بولا ہے اس کو تو میں مجھے پتہ نہیں اس کا کانٹیکس کیا تھا لیکن خان صاحب سے میری پسلے پندرہ دن میں بیس دن میں دو دفع ملاقات ہوئی ہے یہ ایشو میں نے ڈسکاس کیا ان سے اس پر کلیر پالیسی یہ ہے جو تین جماعتیں ہیں جو بینیفیشریز ہیں فارم فوٹی سیون کی جو سٹولن مینڈیٹ ان کے پاس ہے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی کیونکہ جس نے میرے گھر پر قبضہ کی ہے پہلے میں اس سے گھر سے باہر نکالوں گا پھر میں اس سے بات کروں گا کرنی بھی ہوگی اور جہاں تک باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں بالکل اور ون پوائنٹ ایجنڈ ہے آہ دیٹ ایس کہ ان شور سیولین سپرمیسی فنڈمنٹل رائٹس اور جمہوریت کی بقاہ کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اس ملک میں اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے ان سے بات چیت کی یہ بھی بڑی ایک میں بات ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے اسٹیبلشمنٹ سے یا کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے بات چیت کا مقصد یہ ہے کیونکہ اگر اس ملک میں انٹرفیرنس ختم ہو گئی اداروں کی طرف سے تو ہم ہنڈر پرسنٹ شور ہیں جوڈیشری پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے خان سب ایک ہفتے کے اندر بائر آ جائیں گے ہم چاہتے ہیں جو ادارے ہیں اپنے آئینی رول کے اندر رہیں اگر آئینی رول کے ادارے رہیں گے تو اس ملک کی جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اس ملک کا الیکٹورل پروسس بھی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا آخری مجھے ایک سوال کا جواب دیدیجی کا نیازی صاحب مولانا فضل ایمان صاحب داوی تیان رکھو ادھر وہ حکومت والے بار بار جا رہے ہیں شباز شریف صاحب ملے ہیں موسیٰ نکوی صاحب ملے ہیں آپ لوگ انہیں نہیں اپنے ساتھ ملا بیٹھے اب لگ یہ رہا ہے کہ حکومت ان کو اپنے ساتھ لے جائے گی اور پہلے ہی سب یہ بات کر رہے تھے کہ مولانا اگر آپ کے احتجاج میں ہوں تو آپ کا احتجاج بھی سٹرنڈن ہو جائے گا اگر ان کے ساتھ وہ بات تیہ کر لیتے ہیں تو پھر ادھر آپ کے لیے کوئی خاص اچھی قبر نہیں ہوگا دیکھیں میں آپ کو یہ بابت آ دوں ہمارے ساتھ جو بیٹھے گا ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنٹ ہے میں نے آپ کو تین چیزیں بتائیں ہیں جمہوریت کی بحالی کرنی ہے پارلیمنٹ کو فعال کرنی ہے بنیادی حقوق کو پروٹیک کرتا ہے رول آف لاو کے لیے کوئی پولٹیکل پارٹی بیٹھنے کو تیار ہے ان تین کو چھوڑ کے اب مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلیں نہ چلیں پاکستان تحریکن صاحب is the most popular پولٹیکل پارٹی in پاکستان تو ہمیں ایس اچ کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایک پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے تو most welcome ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اب وہ کس کو مل رہے ہیں کس کو نہیں مل رہے لیکن وہ ہماری commitment یا ہمارے ساتھ bound نہیں ہیں کہ کس کو انہوں نے ملنا ہے کس کو نہیں ملنا تو ہم ان کو bound نہیں کر سکتے لیکن نہ ان کے ساتھ ہماری کوئی collection ہے کہ ہم ان کے ساتھ collection لڑیں گے ہمارا یہ ہے ہمارے ساتھ جن تین پارٹیوں کا بارے میں آپ نے کہا کہ clear cut chairman کہتے ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے حکومت میں تو وہی پارٹی ہیں تو اگر آپ حکومت سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات کیے بغیر آپ parliament میں یا جمہوریت میں یا معاملات میں کوئی فال کردار ادا کر سکتے ہیں مجھے آپ ایمان سے ایک بات بتائیں یہ حکومت میں ہے نہیں گزارش یہ ہے سیٹوں میں تو براج مان ہے آپ انہیں مانے یا نہ مانے مجھے یہ بتائیں یہ اپنی مرضی کا chairman cda نہیں لگا سکتے یہ جو بجٹ ہے اس میں ان کی کوئی انٹیک نہیں ہے ان سے کچھ پوچھا نہیں گیا چلیں اگر ایسا بیٹھ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں لگ جائے گا پتا کہ کتنا ان کے باس میڈلٹ ہے نیازی صاحب اس طرح تو آپ کے دور میں بھی آپ پانچ وزیر خزانہ آپ نے لگا سکے تھے اور بہت سے جگہ تھے نیازی صاحب اس وقت پی ٹی ای من اس طرح سے فائل ٹیب نہیں میں کھانی پلس دیکھیں بابد امران صاحب دیکھیں ہر چیز کی ایولوشن ہوتی ہے غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں شہر پی ٹی ای سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اپنے دور میں بالکل ہی ہوں گی لیکن آپ ان سے سیکھتے ہیں خان صاحب جائل میں ہے بڑی کتابیں پڑی بڑا کچھ چیزیں وہ سیکھے بھی ہیں میاں نوازشری صاحب ابھی تک نہیں سیکھے اس وقت بھی ڈیلیں کرتے تھے اب بھی ڈیلیں کرتے ہیں لیڈر جو ہوتا ہے وہ ڈیلیں نہیں کرتا آپ ٹائم کے ساتھ ایولو کرتے ہیں ایک سٹیٹسمنٹ بنتے ہیں تو یہ ان میں اور ہم میں فرق ہے انشاءاللہ کچھ غلطیاں جو ہو جاتی ہیں شلیل جی وی ہوپس ہو کہ ہم دیکھتے ہیں سب لوگ سیکھیں اپنی غلطیوں سے اب حضر سلمان نیازی صاحب نے پی ٹوینٹی آج بڑا زبردست کیل ہے بہت تیزی سے سوالات تھے جن کے جوابات دیئے ہیں بہت شکریہ آپ کا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہی گا جی ویلکم بیک ناظرین اور اس سیگمنٹ میں خاص طور پر ایک بڑی اہم معاملے پر بات کرنی ہے جی ڈبے کا جو دودھ ہے اس کے اوپر بھی اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس آئید کرنے کی تجویز ہے اس بجڈ میں اور اس کے اوپر ظاہر ہے سب بڑے سوال بھی اٹھا رہے ہیں کچھ دن پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر سپیشل ایک سیگمنٹ کیا تھا کہ ڈبے کا جو دودھ ہے وہ کس طرح آپ کے لیے زیادہ صحت مند بھی ہے غزائیت بخش بھی ہے مفید بھی ہے اور یہاں پر اب صورتحال یہ کہ کھلے دودھ کے اوپر تو کوئی ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا لیکن ڈبے کے دودھ کے اوپر اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس آئید کرنے کی تجویز ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو ڈبہ بند دودھ سے جڑے معاملات ہیں لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ضرور بات ہونی چاہیے مران صاحب کہ جب ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں انکریج کرنا ہے کہ آپ ایسی چیزیں ایسی پروڈکٹس یوز کریں کھانے پینے کی جو کہ جراسیم سے پاک ہوں اور دوسری طرف ہم جب قیمت کی بات کرتے ہیں تو آلڈی ڈبے کے دودھ کا جو پرائس ہوتا ہے وہ ظاہر ہے عام دودھ سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے مزید ایٹین پرسنٹ سیلز ٹیکس بھی تجویز کر دیا سمینا دو تین چیزیں اس میں نہ بڑی سمجھنے والی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں نوے فیصد جو دودھ ہے وہ پیک دودھ استعمال ہوتا ہے اچھا وہ ڈبے میں ہو وہ پیسچرائز اس میں ہو وہ کسی بوٹل میں ہو کسی طرح سے ہو نوے فیصد ہوتا ہے اور دس فیصد صرف پاکستان میں معاملہ اس کے بالکل برقس ہے پاکستان میں صرف دس فیصد پیک دودھ استعمال ہوتا اور نوے فیصد کھلا دودھ استعمال ہوتا ہے اچھا اب جتنی آپ بیماریاں آپ سرکاری اسپتالوں میں چلے جائیں پرائیویٹ اسپتالوں میں چلے جائیں وہاں آپ کو جتنے پیشنٹ نظر آئیں گے اگر آپ کسی میڈیکل اسے کنسلٹنٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف گندہ دودھ یا ملاور شدہ دودھ اور خاص طور پر جو کیمیکل ملا دودھ ہے وہ بینے سے ان کو وہ بیماریاں لاحق ہوئی ہیں دیکھیں جو اگر ماہرین طیب ہیں ان پر اگر آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی بیماری ہر بیماری دوسری بیماری جو ہے نا وہ میدے سے شروع ہوتی ہے اور میدہ سب سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے خراب دودھ سے اب معاملہ یہ ہے کہ پیک دودھ جو ہے وہ اس پر اگر آپ اٹھارہ پرسنٹ لگاتے تو کل مزید آرہی کیا اسے تو لوگوں کا اور جو رجحان ہے اس طرف اس کا خوصلہ شک نہیں کر رہے سمینہ اب آپ یہ دیکھیں ایک ستم زریفی دیکھیں کہ کل جب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی تو اس میں ایک صافی نے وزیر اخزانہ سے اورنگ زیب صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ نے پیک دودھ پہ بھی جو پچاس روپے ٹیکس لگا دیا ہے تو اس سے تو وہ اور تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ تو جو لوگ خریدتے ہیں وہ تو میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس ہیں انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا بھئی اللہ کے بندو آپ کو یہ کون سمجھائے کہ بہت سارے وہ بیچارے جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں وہ پورا دودھ زیادہ فورڈ نہیں کرتے تو دو سو پچاس گرام والا جو پیکٹ ہے وہ بیچاریاں وہ لے کے چلی جاتی ہیں اور چائے بنا کے پی لیتی ہیں معاملہ یہ ہے سارا کہ یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالسیز اس طرح کی ہوتی ہیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کسی چیز کو یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جی مثال کے طور پر آپ کہیں پاکستان دنیا میں ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ نہ صرف یہ کہ دودھ پیدا ہوتا ہے بلکہ دودھ استعمال بھی کیا جاتا ہے آپ کو تو بس یہ کرنا ہے کہ اس کو زیادہ محفوظ طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم آپ کی جو پوری ایک پالیسی ہے وہ ایسی ہے جو آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اس طرف آئیں نہ کہ اُلٹا آپ ڈسکریج کریں کہ جو لے بھی رہے ہیں وہ بھی لینا چھوڑ دیں یہ تو آپ بہی بہت مہنگا بڑا ہے ایک اور بات بہت بڑی انڈسٹری بھی اس سے منسلک ہے آپ یہ دیکھیں کہ پچھتر سو کے قریب افراد ہیں سات ہزار پانسو کے قریب جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں اگر آپ اس طرح کے معاملات کریں گے تو وہ انڈسٹری بھی سفر کریں گے اور وہاں بھی ایک نیا سلسلہ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا شروع ہو جائے گا اب وہ معاملہ جو ہے اس میں آپ کو تو یہ چاہیے کہ خاص طور پر پوری دنیا میں آپ دیکھیں جب مہنگائی ہوتی ہے چیزیں بڑھتی ہیں تو خاص طور پر جو کھانے بھی نہیں کی بیسک چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں عام طور پر اضافہ نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پر جو پالیسی ساز ہیں ان وہ نہ جانے کیا سوچ کے پالیسی بناتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی اب یہ دودھ چھوٹے بچوں سے لے کے بوڑے لوگوں تک ہر کسی نے یوز کرنا ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے ظاہری سی بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے چلیے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا ہے وی ہوپ کے جو اور بابے پیار ہیں وہ اس معاملے کے اوپر نظر ثانی کریں بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا ظاہر ہے ابھی صرف تجاویز سامنے آئی ہیں تو اس سے پہلے کافی کچھ امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں تو اس کے اوپر میرا خیال ہے یقینی طور پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ